بریکڈاؤن سے بچنے کے لیے پاورڈ وی اے نے بلیک سٹار ٹکنالوجی کا سہارا لے لیا ہے ٹکنالوجی کے استعمال سے بڑے بریکڈاؤن کا خطرہ آرزی طور پر ٹل جاتا ہے پاورڈ وی اے نے ٹکنالوجی کے ذریعے چند روز قبل ملک کو پاور بریکڈاؤن سے بچایا ہے اجرائے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے زشان ویوسف زی ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھئے آمیر ایک بڑا بریکڈاؤن ہوتے ہوتے بت چکا ہے اور اسے بچت ہو گئی یہ بلیک سٹار ٹکنالوجی کی وجہ سے ہی ہو چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں ایک بریکڈاؤن ہوا تھا جس کی وجہ سے جب اور ہی سٹارٹ کر رہے تھے تو بلیک سٹار ٹکنالوجی میں بہت سارے مسائل آ گئے تھے لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں پانچ مقامات پر جو ہے لیک سٹارٹ فیسیلٹی موجود ہے جن کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے تربیلہ ڈیم ، مانگلہ ڈیم ، ورسک ڈیم wszystkie موجود ہے اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ بھی کرایا گیا ہے اور اوچھ جو پاور پلانٹ ہے وہاں پر بلیک سٹارٹ فیسلٹی موجود ہے لیکن اس کا ذراعہ نے یہ بتایا ہے کہ جو ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ ناکام ہو چکا ہے تاہم اب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ کیا جائے گا بلیک سٹارٹ فسیلٹی کے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو جب بجلی کے جب سسٹم سے بجلی لکل جاتی ہے تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بلیک سٹارٹ فسیلٹی کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے اور سسٹم میں بجلی لائی جاتی ہے تاکہ اس کو ایک پش ملے اور دوبارہ سے بجلی سسٹم میں آ جائے ابھی بھی ایک خبر آئی ہے کہ انٹی ڈی سی کے سسٹم پر ٹرپنگ ہوئی ہے جس سے متعدد پول جو ہے زرائی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تاہم ان کو سسٹم سے الگ کر لیا گیا ہے اور بجلی کی ترسیل کو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پاور ڈیویزن کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے بجلی کی طلب اور رسد میں بہت زیادہ فرق ہے بجلی کی جو پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے خطشہ ہے کہ فریکوینسیز م مسمیچ کر سکتی ہے اور بریکڈاؤن کا خطشہ بھی برقرار ہے بلیک سٹارٹ فیسلٹی کے حوالے سے نیپرا نے اقدامات کی ہے نیپرا نے انٹی ڈی سی اور ان پی سی کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ بھی کیا تھا گزشتہ سال کی بنیاد پر اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ دشانہ ہونے پر